مارک مارے رہے ہیں میں پورے اہدہانے رابط پکٹی اور پورے پاکستان سے میں خاتم ہوں ابھی مغرب کی نماز کے بعد فرزند پاکستان شیخ رشید احمد صاحب کو بیلی اٹھاوٹ فیز تری سے فیز تری سے بنیاب پولیس کی عرید اداد نے خورت ساتھ سی اور بردی میں لوگوں نے گرفتان کیا اور گرفتان کرنے کے بعد یہ نہیں پتا کیوں اس وقت آمبر ہے اور آج کی ڈیٹ میں شیخ رشید احمد صاحب اکیسان میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب اور ساتھ ہمارا ایک بلازم شیخ امران یہ تین لوگ تھے ان کو بیری اٹھاوٹ فیز تری سے گرفتان کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کجاب پولیس نے ہائی کوٹ میں لکھ کر دیا وہ ہے کہ ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے اسلابات ہائی کوٹ میں اسلابات کی پولیس نے لکھ کر دیا وہ ہے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے اور انہوں نے پہلے دن سے نو مہی کے واقعی کی مذہبت کی ہے اور میں بھی نو مہی کے واقعی کی مذہبت کرتا ہوں لیکن جو حالات ہیں واقعات آپ کے سامنے ہیں میں اعلیٰ داروں سے کہنا چاہتا ہوں آئی کوٹ سے سپریم کوٹ سے کہ ہمیں بتایا جائے یہ شیخ رشید احمد صاحب میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب ہمارا ایک پرسن سیکٹی شیخ مکنان جس کو پنجاب پولیس نے بیری اٹھاوٹ فیز تری سے گرفتان کی ہے وہ اس وقت کام پر ہیں تاکہ ان کی قرونی ان کو جس جگہ پر بھی ہیں ان کو مطلقہ تھانے میں جگہ کسی پرچے میں وہ نامی نیٹ بھی ہے جو کہ مجھے بتا ہے منیس آباد میں وہ کسی پرچے میں نامی نیٹ نہیں ہے تو ان کو تھانے میں پیش کیا جائے سبحہ دالت میں پیش کیا جائے اب قرونی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہیں ہمارے ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے نام چور ہے نا ٹکیت ہے نا منچہات فروش ہے ہم نے ہمیشہ اس شہد میں جو اشرافت کی سیاست کی ہے اصولوں کی سیاست کی ہے اور ہم اس شہد میں ہمیشہ اصولوں کی سیاست کے لیے زندہ رہیں گے لہذا میں پھر اس ملک کے جو تمام ادارے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب ایک سینئر پولیٹیشن ہے ایک سینئر پولیٹیشن ہے ان کو اس طریقے سے نیٹ ہے جا سکتا ہوں کیوں پر کوئی ایف آئی آر نہیں میں بار بار نہ وہ پنجاب پولیس کو مطلوب تھے نہ وہ فیڈر کو مطلوب تھے دونوں کورٹوں کے اندر لکھ کے دیا ہمیں انہوں نے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے لہذا فوری طور پر ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے تھانے میں ہے اور ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس لئے ہمارے وکیل صدار عبدالرادک صاحب سلامباد ہائی کورٹ پرپنڈی کاری کورٹ پیجٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شیخ رشید احمد صاحب کو کہاں پر رکھا گیا اگر خدا نہ خواستہ ان کی جان کو کسی قسم کا نقصان ہوا تو موجودہ پجاب حکومت اور فیڈر پوریمنٹ اس کی ذمہ داروں کی شکریہ